موت کی سزا بانی کارگل کی کہانی تیز سال بعد رہا ہوئے تین کشمیریوں کی گھر واپسی پر بھاوک ہوئے پریجن پوچھا سوال کون واپس لائے گا بیتا وقت اور دکھائیں گے آسٹریلیا کا وہ سکول جہاں ہوئی تھی ہندی پڑھارے کی شروعات یہ اور اس کے لیوہ اور بھی بہت کچھ ہوگا آج پی بی سی دنیا میں امریکہ سنگھیس تر پر موت کی سزا کو پھر سے بہال کر رہا ہے تقریباً سولہ سال پہلے انعوبچارک طور پر یہاں موت کی سزا نلمبت کر دی گئی تھی امریکی اٹانی جنرل ویلیم بر نے کل ہی بتایا کہ پانچ قیدیوں کو دسمبر اور جنوری میں سزائے موت دی جائے گی امریکہ میں کچھ سنگین اپرادیوں کا مقدمہ سنگھیس تر پر چلا جاتا ہے اور جن پانچ لوگوں کو موت کی سزا دی جانی ہے انہیں ایک دشک سے بھی زیادہ پہلے ہتیا اور بلاتکار کا دوشی ٹھہرائے گیا تھا اٹانی جنرل ویلیم بر نے کہا کہ ہماری نیائے ویوستہ جو سزا دیتی ہے ہم پیڑی تو اور ان کے پریوار کے خاطر اس پر تعمیل کرتے ہیں ڈیتھ پنلٹی بہار کرنے کے ٹرمپ پرشاسن کے فیصلے کی تیکھی آلوچنا بھی ہو رہی ہے ایک سانسد کملاہارس جو اگلے سال ہونے والے راشترپتی پد کی دعویدار بھی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ موت کی سزا انیتک ہے اور بہت سے بے کسور لوگوں کو موت کی سزا دی گئی ہے پھر موت کی سزا زہریلے انجیکشن سے دی جائے گی اور اس کی شروعات اس سال کے انت میں ہو بھی جائے گی سال 2003 کے بعد یہ پہلی بار ہوگا جب کسی کو موت کی سزا دی جائے گی حالانکہ امریکہ کے کئی راجوں میں موت کی سزا دی جاتی رہی ہے امریکہ صحت ریسرچ فور کارنل لاؤ سکول کے مطابق امریکہ کے انتیس راجوں میں موت کی سزا کا پراودھان ہے اور سال 2018 میں پورے دیش میں پچیس لوگوں کو موت کی سزا دی بھی گئی تھی اس بارے میں زیادہ جانکاری دے رہے ہیں واشنگٹن میں بی بی سی سموا داتا کرس پکلر امریکہ کے کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں چنتہ ہے کہ کئی معاملوں میں ابھیکت کو غلط دوشی ٹھیرایا جا سکتا ہے اس بات کو لے کر بھی گہری جنتہ ہے کہ موت کی سزا دینے کے لیے کونسی دوا ٹھیک رہے گی کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ایسی دوا کو ڈھونڈنے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ میں راجستر پر اپرادھوں کے لیے موت کی سزا دی گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایسے معاملوں میں کمی آئی ہے پر ٹرم پرشاسن نے جان بوجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے تاکہ وہ چیزوں کو بدل سکیں اور ایک بار پھر موت کی سزا کو بحال کریں مجھے اندیشہ ہے کہ انہیں اس پر ایک بار پھر سنسد اور کوٹ دونوں جگہ چنوٹی مل سکتی ہے اور اب بات کارگل جنگ کی جس کے بیس سال پورے ہو گئے ہیں کارگل بھارت کی ایسی پہلی جنگ تھی جسے لوگوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی پر دیکھا حالانکہ اس لڑائی میں بہت کچھ ایسا پھر بھی تھا جو کیامرے کی لنس مقید نہیں ہوا جنگ کو بہت قریب سے دیکھا اور جنہیں اس دوران سینکوں کے بیچ رہنے کا موقع ملا کیسا تھا ان کا نباؤ دیکھئے بی بی سے سمباد داتا جگل پروہد کیا ریپورٹ رکشہ منترالے کے باہر یہ لوگ منترالے کے اپنے فوٹوگرافر ہیں جنہوں نے سینکوں کو جنگ لڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مجھے پہاڑ پر دھیر دھیرے چڑنا ہوتا تھا تقریباً دس بارہ گھنٹے تک کا سفر اور لگاتار ہوری گولی باری کے بیچ میں کچھ قسمت تھا کہ پہاڑ کی ان چوٹیوں تک پہنچ پایا داس نے کارگل جنگ کا چہرہ بنے کیاپٹن وکرم بطرہ کے آخری لمحوں کو کیامرے میں قید کیا تھا وہ بہت سجنب ادھکاری تھے ایک بہت اچھے ادھکاری وکرم بطرہ نے مجھ سے پوچھا میں وہاں کیوں ہوں میں کیا کرتا ہوں میں نے انہوں نے بتایا کہ پہلی بار جنگ کو کور کرنے کی نردیش ملے ہیں یہ جان کر انہیں اچھا لگا جب میں لوٹ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ان کی موت ہو گئی ہے بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ کتنے بڑے ہیرو تھے اور یہ کتنی بڑی شتی تھی انہوں نے بطرہ اور دوسرے سینکوں میں ایسا کیا دیکھا کہ ان کا نظریہ ہی بدل گیا میں امید کر رہا تھا کہ گولیاں چل رہی ہوں گی بہت تناؤ ہوگا اور مان سے کشت ہوگا لیکن جب میں وہاں پہنچا تو ایسا کچھ نہیں تھا میں نے پایا کہ سینکوں کے چہرے پر کوئی تناؤ نہیں تھا مجھے ایسا لگا جیسے لڑائی تناؤ مکت ماحول میں لڑی جا رہی تھی ان کو دیکھ کر کتا ہی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے کارگل کی جنگ کا ایک سب سے ویوادت واقعہ تھا پاکستان کا اپنے سینکوں کے شو لینے سے انکار کرنا داس بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے سلجھا وہ آمنے سامنے لڑے اسی لیے جب ان کی موت ہوئی تو انہیں سممان دینے کے لیے ہمارے سینکوں نے انہیں دفن کیا اس نے ہماری سوچ اور سبہتا کو دکھایا کہ بھلے ہی وہ ہماری دشمن ہیں لیکن وہ بھی انسان ہیں داس کے سہیوگی میترہ، تھل سینہ اور وائیو سینہ پرمک کے ساتھ اگرم مورچوں پر گئے تھے انہیں اچھی طرح یاد ہے کہ وہ دونوں سینکوں کو اپنی باتوں سے کیسے پریرد کرتے تھے ایچی مارشل ٹپسنیس کا بھی یہ ہے خود فلائی کرتے تھے ہیلیکاپٹر ڈیفیکل ٹرین میں، وار زون میں اے فورس پائلٹس کے لیے، من کے لیے جو وہاں پہ موجود تھے کہ ایک چیف خود چلا رہے ہیں جنگ کارگل میں لڑھی گئی لیکن اس کا اثر پورے دیش میں نظر آیا انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جنگ نے کیسے تتکالین رکشہ منتری جارج فرنینڈس پر نیچی طور پر اثر ڈالا کہا بھی جاتا ہے کہ ایک تصویر ہزار شبدوں کے برابر ہوتی ہے اور ایسے فوٹوگرافروں کی کوشش سے ہی ایسے پل کال جائی ہو جاتے ہیں سال انیس سو چھانوے میں دلی اور راجستان میں ہوئے بم دھماکوں کے آروپ میں گرفتاری کے تیئی سال بعد محمد علی بھٹ لطیف وازہ اور مرزا نسار کو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے رہا کر دیا گیا یہ لوگ جب واپس پہنچے تو ان کی دنیا ہی بدل گئی تھے دیکھیں کشمیر سے بی بی سے سمبادہ تھا ریاز مسروش کی ریپورٹ محمد علی بھٹ تیئی سال بعد جیل سے چھوٹے تو سیدھے اپنے والدان کی قبر پر پہنچے محمد علی سمیت چار لوگوں کو سال انیس سو چھانوے میں کارٹ منڈو سے گرفتار کیا گیا تھا جہاں یہ لوگ کشمیر کی ہاتھ سے بنی چیزیں بیچتے تھے ان پر انیس سو چھانوے میں سروڑ جینی نگر اور راجستان میں ہوئے بم دھماکوں میں شامل ہونے کا آروپ تھا پر سبوت نہ ہونے کی وجہ سے راجستان ہائی کورٹ نے انہیں رہا کر دیا علی کے گھر پہنچنے پر مٹھائیاں بٹی تیئی سالوں میں علی نے بہت کچھ خویا نسار اپنے کئی رشتے داروں کو پہچان نہیں پاتے ابھی تو یہ خواب سے لگ رہا ہے جیل میں بھی ہم کوٹری میں خواب دیکھتے تھے ہم گھر آگئے ماں کے پاس آگئے اپنے بہنوں بائیوں کے پاس آگئے ابھی مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے چار پانچ دن سے تو میں سویا نہیں اور ابھی باہر بھی نہیں نکلا جب یہاں آیا تھا تو سب بدلہ بدلہ لگ رہا تھا میرا اپنا گھر مجھے نہیں لگتا تھا اپنا گھر جب میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ میری بہنے تھی سب چھوٹی چھوٹی تھی بائی دھے ساتھ رہتے تھے تو وہ بیچاری اب میری بہنے بڑی ہو گئی ان کے بچے ہو گئے اب ان کے پچھان کرنی پڑتے ہیں چاہیے اس کا بچہ ہے اس کا بچہ ہے یہ وہ بہن یہ وہ بہن یہ وہ سوچ رہا ہے اگر میں مار گیا تو مجھے والد صاحب کی قبر میں اپنا کبرتان میں لہا ہمارے کے دون کبر اترمت کرنا میں کیوں 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 میں کس لیسے ان کے پاس جاؤں نہیں بس حوصلہ اس لیے ٹوٹتا تھا بیچ میں اس وجہ سے نہیں کہ ہم کب چھوٹیں گے کی نہیں یہ تھا کہ مسیبتیں پڑی بہت ساری مگر اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کھڑے رہے ہم ہمارے گھر والوں کو مسیب ماں ہے بہن اب تو ہماری ماں کی ایسی کنڈیشن ہے وہ کسی کے ذات بیچاری بات بھی نہیں کر سکتی اپنی فیلنگ کیا بتائی ان جسے کئی لوگ ابھی بھی سالوں سے جیل میں بند ہیں اور بے قصور ثابت ہونے کے انتظار میں ہیں اور بریک کے بعد آپ کو لے چلیں گے آسٹریلیا میں ہندی پڑھانے والے پہلے سکول میں ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی دنیا میں ہوں ساری کھا سنگ سکول کی پڑھائی یا پریشہ ختم ہونے پر چھاتر پارٹی کرتے ہیں امریکہ میں یہ پارٹیاں پرام کے نام سے مشہور ہیں پر اب برٹن کی چھاتروں کے بیٹ بھی پرام پوپلر ہو گیا ہے پر ہر کسی کے لئے ان پارٹیوں میں جانا آسان نہیں ہے خاص طور سے ان کے لئے جو غریب پریواروں سے ہیں ان کے پاس پرام کے لئے کپڑے خریدنے تک کے پیسے نہیں ہوتے ہیں ان بچوں کو کوئی ملال نہ رہے اور وہ بھی دوسروں جیسا ہی جشت منا سکے اس کے لئے کچھ لوگ مدد کر رہے ہیں امریکہ کی طرح برٹن میں بھی پرام کلچر تیزی سے مشہور ہو رہا ہے پر کچھ لوگ ان میں نہیں جا پاتے یا پھر انہیں اس کے لئے کرز لینا پڑتا ہے سولہ سال کی کیلی کی بھی یہی مشکل تھی مجھے کینسر تھا اس سے میرے شریر میں کئی بدلاب ہوئے کیمو تھرپی سے میرے بال اڑ گئے اور پھر ریڈیو تھرپی سے شریر میں بہت درد ہوا اس سے اس کا آتمیشفاس کم ہو گیا تھا اور اس کی وجہ تھی کینسر کیلی کو لگا کہ وہ کبھی پرام میں مستی نہیں کر پائیں گی پر مفت میں ملی ڈریس کے بعد انہوں نے پارٹی میں جانا تیہ کیا یہ بہت مشکل ہوتا کیونکہ کار سے جانا ڈریس اور میک اپ کے لیے بہت پیسے چاہیے ہمارے لیے یہ انتظام کرنا مشکل تھا لیکن کچھ انٹرنیٹ گروپس ہیں جو ایسی ڈریس اکٹھا کرتے ہیں جنہیں لوگ پہننا چھوڑ دیتے ہیں میں نے کئی ایسی لڑکیوں کے بارے میں سنا ہے جو پرام میں اس لیے نہیں جا پا رہی تھیں کیونکہ ان کے پریوار کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس لیے میں نے اس سے جڑا ایک پوش شیئر کیا اور لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا کچھ ہفتوں کے بھیتر ہی کیٹ کو کئی لوگوں سے ڈونیشنز ملے اسے انہوں نے کئی لڑکیوں میں باٹ دیا اس بچے کو جس کے پاس ایسے موقع کے لیے پیسے نہیں ہیں پرام میں جانے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں اسے کپڑے مل سکیں اسے یہ سب مننا واقعی خاص ہے ہے نا اس نے کافی کچھ چھیلا ہے پر کیلی کو ایسے دیکھ کر اب اچھا لگ رہا ہے کیلی کے لیے یہ شام کافی خاص ہے میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوں کہ پرام کی رات کے لیے انتظار کرنا مشکل ہو رہا ہے اگر ڈریس نہ ہوتی تو وہ شاید پارٹی میں نہیں جا پاتی کیٹ کو ملی ڈریس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو پاتا اور ہندی بھارت کے ساتھ دنیا کے کئی حصوں میں بولی اور سکھائی جاتی ہے آسٹریلیا میں بھی بھارتی مول کے کئی لوگ رہتے ہیں وہاں ہندی سکھانے کی شروعات کی ایک سکول نے جس نے سال 1996 سے اسے اپنے پاتھے کرم کا حصہ بنایا سیڈنی کے ویسٹ رائٹ سکول کی شروعات کے بعد کئی دوسرے سکولوں نے بھی ہندی پڑھانا شروع کیا دیکھیں سیڈنی سے پلوی جان کے ریپورٹ ریپورٹ ہالی آری 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 رہ رنگ لگاو خوشی مناو آری رہ میرا نام علیم ہے مر دی سری ککشا میں پارتا ہوں میرا نام جکسن ہے میں چھتری ککشو میں پارتا ہوں میرا نام خیسی ہے مر چھتری ککشا میں پارتی ہوں ہم نے 1996 میں ہندی پڑھانا شروع کیا کیونکہ ہمارا سکول ملٹیکلچرل ہے جہاں دوسرے دیشوں سے آئے بچے بھی پڑھتے ہیں ایک دوسرے کی سنسکرتی کے بارے میں جاننا بچوں کے لیے کافی فائدے مند ہوگا اس سے وہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہندی بھاشا میں واقعے کیسے بنائے جاتے ہیں اس میں ان کی بھاشا میں بھی سدھار ہوگا بچے ایک دوسرے کی سنسکرتی کا آدھر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سبھی اسی دنیا کے ناغریک ہیں مجھے رنگولی بڑھانا اچھا لگتا ہے مجھے تھج مہات اپنا ہے مجھے انجین کرنا پسند ہے میں کہوں گے میں بھاگشالی ہوں یہاں پر ہمارے سکول کی جو کمیونٹی ہے بہت سپورٹیو ہے اور جو بچے ہمارے دوسری دیش سے آئے ہوئے ہیں ان کو ہندی پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے سب سے زیادہ پسند ہے بولیوڈ تو یہاں پر ہمارے سکول میں ہم لوگ پانچ بولیوڈ ڈسکو کر چکے ہیں اور اس کے قارن پیرنس بھی بچے بہت خوشوں سے اور بی بی سو دنیا میں آگے دکھائیں گے کہاں دو ننھے لکڑ بگھوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں لوگ اور بتائیں گے یوروپ میں کہاں کہاں ہے گرمی کا قہر دیکھیں گے آگے گلوبل راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سو دنیا میں ہوں ساری کاسک اور اب وقت ہے گلوبل راؤنڈ اپ کا اور پہلی خبر ایران سے ایران نے پنامہ کے تیل ٹینکر کے ساتھ پکڑے گئے بارہ بھاراتیوں میں سے نو کو چھوڑ دیا ہے یہ جانکاری دی ہے بھارتی ویدیش پنترالے نے اس تیل ٹینکر کو ایران نے دو ہفتے پہلے ہورموچ کے کھاڑی میں اپنے کبزیں ملیا تھا ایران کا آروپ ہے کہ ٹینکر کچھے تیل کی تسکری کر رہا تھا اترکوریا نے کہا ہے کہ کل کیے گئے مسائل پرکشن دکشن کوریا کے لیے چیتاونی ہے اترکوریا نے اپنے پڑوسی دیش پر دوہرہ رویہ اپنانے کا آروپ لگایا مسائل پرکشن کی تصویریں جاری کرتے ہوئے اترکوریا نے کہا کہ ایک طرف دکشن کوریا شانتی کی بات کر رہا ہے تو دوسری طرف امریکہ کے ساتھ ساجہ سہنے ابھیاس کر رہا ہے ہانگ کونگ میں گر تنتر سمرتھک پردرشن کاری آج وہاں کے انتراشتی ائرپورٹ کے سامنے پردرشن کر رہا ہے پردرشن اس لیے تاکہ ویدیشوں سے آنے والے یادریوں کا دھیان کھیٹ سکیں پردرشنوں میں ائرپورٹ اور بیمانن کمپنیوں کے کرمچاری بھی اس سالے رہے ہانگ کونگ میں بھی تکئی سپتہ سے ویوادت پرتر پڑبیل کا فیروت بکا ہے چین سرکار کا کہنا ہے کہ امریکی کوریر کمپنی فیڈیکس نے عوید روپ سے خواوے کے پتے پر آنے والے سو س ادھک پیکچ روک رکھے ہیں حال میں امریکہ نے خواوے کے بنائے سامان کے استعمال پر روک لگائی تھی فیڈیکس نے اس معاملے میں اب تک کوئی پرتکریہ نہیں دیئے چینی ویدیش منترالے کے پروکتہ نے کیا کہا سنیے جانچ میں پتا چلا ہے کہ خواوے کے سو س ادھک پیکچ فیڈیکس نے روک رکھے ہیں کمپنی کئی اور ڈی اموں کا بھی اُلنگھن کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں ویعاپک اور نشپرکش طریقے سے جانچ جاری رہے گی اور کمپنی کے ساتھ کیا ہوگا یہ جانچ کے نتیجوں پر نیر بھر کرے گا اور اس کے ساتھ ہی چرچہ میں ہیں امریکی ریپر راکی جنہیں لے کر امریکہ اور سویڈن کے بیچ تناو پیدا ہو گیا ہے ایک ویقتی کو پیٹنے کے اعروپ میں سنگر ایس اے پی راکی کو سٹوکھوم میں حراست ملیا گیا امریکی راشتپتی ڈانالل ٹرمپ نے انہیں جلد رہا کرنے کے مانگ کی اور کہا سویڈن افریقی امریکیوں کے امیدوں پر کھرا نہیں اتر رہا یوروپ کے کئی دیشوں میں گرمی کا قہر جاری ہے فرانس میں کل پارا 42.6 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تو جرمنی میں پارا 41.5 ڈگری کے آس پاس رہا بریٹن میں لوگ پارکوں میں لگے فواروں میں تھنڈے پانی میں نہاتے دیکھے وہیں بلگاریا میں بڑی سنگھیاں میں لوگ گرمی سے بچنے کے لیے مڈ بات لینے پہنچے میکسکو کے چاپولچا پیک چڑیا گھر میں دو نندھے مہمان آئے ہیں یہیں لکڑ بگے کے دو بچے مکینہ اور اومیندی جو اسی سال اپریال میں پیدا ہوئے تھے یہ دونوں لوگوں کے بیچ میں کافی پاپلر بھی ہو رہے ہیں اور آپ مجھے بھی ٹویٹ کر سکتے ہیں ایڈ بی بی سی سارے کپر کارکرن کے بارے میں فیڈبیک دے سکتے ہیں بی بی سی دنیا میں پلحال اتنا ہے موسیقی